ہمارے سنمی بھائی اہل تشریعہ سب موجود ہیں بظلوم کربلا کی ازاداری دس دن ہم سب مل کر مناتے ہیں الحمدللہ گڑھ مور کی سرزمین پر وعدت ہے اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے تو وہ اپنے اختلاف کو اپنے تک محدود رکھے ہم نے حسینیت کا پرچار کرنا ہے حسین حسین کرنا ہے ہم نے کسی گلی سے گزرنا ہے تو یہی کہنا ہے کہ جو میدان کربلا میں ظلم ہوا اس ظلم کے خلاف ہم احتجاج کرنا کسی کو ہم نے نہ کوئی برا بھلا کہنا ہے نہ کسی کو ہم نے گالی دینی ہے نہ ہم نے کسی کے مسلک کو چھیڑنا ہے صرف ہم نے یہی کہنا ہے کہ جو میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے اسلام کی خاطر دین کی خاطر حق کی خاطر کیونکہ حق کو ہر ہمیشہ فتح ہوتی ہے اور باطل ہمیشہ شکست کھاتا ہے حسینیت حق پر تھی حق پر ہے حق پر رہے گی اور یہ بھی چیز عزر و من الشمس ہے کہ جہاں جہاں حسینیت ہے وہاں یزیدیت بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے حسین زنداباد ہے اور یزید ہمیشہ مرداباد ہے تو میرے بزر کو زنداباد حسینیت زنداباد مرداباد 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 بے شمار میرے بھائیوں میں انتظامیہ گھڑ مراجہ تھانہ گھڑ مراجہ تحصیل احمد برسیال کا شکریہ دا کرتا ہوں خصوصاً ڈسٹک کی سطح پر ڈی پیو صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہماری جتنی بجالس ہوئی ہیں جتنے ہمارے پروگرام ہوئے ہیں ان کو انہوں نے پوری طرح کورج دی ہے ہمارے ساتھ تامن کی آئے لیکن جو ہمارے رویتی جلوس ہیں یا ایک جلوس ہوتا ہے میرے بھائیوں ایک صرف منت کی مکان ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں مکان کہتے ہیں میں مثال کے طور پر کسی اہل تشیعوں کے گھر میں علم پاک سرکار عباس پی برامت کی ہوتی ہے اور وہ چھوٹی سی مکان یعنی تین چار پانچ بچے یا دو تین چار پانچ یا دس قسم کے ان کے بڑے اگر یا حسین واہ حسین یا حسین واہ حسین کر کے چلتے ہیں تو وہ کوئی جلوس نہیں ہے وہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے کیونکہ یہ سلسلہ صدیوں سے آ رہا ہے میم جلوس رویتی جلوس اللہ سنسی جلوس لیکن چھوٹی چھوٹی جو مکانیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بھئی یہ مکان ہے وہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوتا کسی کے ساتھ کوئی اناد نہیں ہوتا لہٰذا اس کو اس شکل میں نہ دیکھیں کہ بھئی یہ غیر قانونی جلوس ہے ہاں اگر ہم کوئی مین روڈ پر دس محرم کے علاوہ یا چھپی سفر کے علاوہ کوئی ماتمی جلوس پر آمد کریں قانون کی خلاف ورزی کریں تو پھر اس سلسلے میں ہم مجرم ہیں لہٰذا ہم قانون کو ماننے والے ہیں ہم قانون کا تقدس کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سے کوئی ایسا فیل سرزد نہ ہو کہ جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو لہٰذا انتظامیہ گڑم راجہ ہمیشہ ہمارے ساتھ تامن کرتی آئی ہے اس سے پہلے بھی ایسا چو صاحب تھے اس سے بھی پہلے ایسا چو صاحب تھے جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو یہ ازاداری ہوتی تھی یہ جلوس بھی نکلتے تھے یہ مکانے بھی نکلتی تھی تو میرے بھائیوں ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا ہم سے یہ دلکل آپ نہ توقع رکھیں کہ ہم کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لینے والے ہیں ہم صرف حسینی ہیں ہم نے واہ حسین یا حسین واہ حسین یا حسین کی صدا بلند کرنی ہے کیوں؟ کہ حسین نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور یزید نے ظلم پھیلایا تھا لہذا ہم حسینی ہیں حسینی رہیں گے تو میرے بھائیوں میں شکریہ دا کرتا ہوں انتظامیہ گاڑ مراجہ ایس ایچو صاحب اور میں خصوصا کیونکہ مقامی ڈیفٹی تھی جناب عرشد خان صاحب کی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پورا تامن کیا ہر قسم کا تامن کیا اس کے علاوہ باقی جتنے اہل کاران تھے یا ہمارے ماتنی حضرات یا ہمارے سکورٹی کے حضرات جنہوں نے ان کے ساتھ پورا تامن کیا انہوں نے بھی ان کا شکریہ دا کیا کہ بھئی آپ کے بچے آپ کے لڑکے ہمارے ساتھ پوری طرح کا تامن کر رہے تھے تو اس لیے میں بالحاضر سید بالحاضر متولی بالحاضر اس جلوس کا قائد آپ کی نظروں میں میں تو آجز ہوں نیاز مند ہوں میں اپنے آپ کو اس اہل نہیں سمجھتا کہ میں کوئی قائد ہوں نہیں یہ عزاز آپ نے مجھے دیا ہے اللہ اور پنٹن پاک کی بدت سے تو میں کمیٹی گرہ مراجہ اس کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں انجمن تاجران کے جتنے عراقین ہیں بمائے صدر مار مدسربہ سمیت میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ پورا تامن کیا ہے اور میں بالخصوص اہل سنت بھائی جتنے مسالک کے اس میں موجود ہیں یعنی اہل سنت کے جتنے مسالک ہیں میں سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ دس محرم کو ہمارے ساتھ انہوں نے پورا تامن کیا لیکن ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کو یہ چیز اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہماری سبیلے راستے میں لگی ہیں یہ ان سبیلوں کا ہم نے پرمٹ لیا تھا چونکہ ڈی پیو صاحب نے جو میٹنگ ملائی تھی جنگ میں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بغیر پرمٹ کے کوئی سبیل نہیں لگانی لہٰذا جو سبیل لگی ہے اس کا پرمٹ تھا انتظامیہ کو چاہیے کہ پہلے وہ پوری طرح تسلی کر لیں پھر ہمارے لوگوں کو روکتے بھی یہ تصویل کیوں لگائی ہے تو برائے کرم میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں بہلہ حاضر سید دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ کا پرسا ماتمداری یہ مشن ہمیشہ جاری اور ساری رہے اور مولا اور میدان کربلا کے جتنے شہدہ ہیں وہ آپ پر راضی ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيمِ اب آپ کے سامنے ذاکر اہلِ بیت جناب ملک شبیر حسین فہور آپ مظفرگر ذکر محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں شکریہ